ملزم فرار پولیس کے مطابق مقتون نے اہلکار کے بھائی کو قتل کیا تھا جسکا کے نواہی گاؤں بھروکی کے قریب تیز رفتار دھمپر نے چنچی رکشے کو ٹک کر دے ماری حابسے کے نتیجے میں چھے طالبات رکھنی ہو گئی ساہی وال کول پاور پلانٹ کے لیے کوئلہ لانے والی دوسری پین کی ایک بوگی سے 22 ٹرن کوئلہ غائب ہو گیا چینی حکام کی نشان دہی پر میکمائے ریلوے نے واقعی کی تحقیقات شروع کر دی وقت نیوز کی خبر پر ایکشن شیخ پورا شہباز شریف چلون ہسپتال میں نومالوت کو کچھرے کے دھیر میں ٹھینکے جانے کے بعد پیشی کافی کمیتی کاہن کر دی گئی مشیر صحت خواجہ عمران نزیز نے 48 گھنٹوں میں ریپورٹ طلب کر دی پانکہ ٹیوگرہ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات پر روش ٹینکے سرغنہ کو گرفتار کر لیا خاصن پور میں قائم کمپیٹر آرازی سینٹر شہری کے لیے مشکلات کم کرنے کی بجائے اضافے کا سبب بن گیا بدنظمی کے باعث دور دراز سے آئے سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بہاولپور میں آل پارٹیز کانفرنس کا اینکاہد مسلوم اور محکوم کشمیری بھائیوں سے اظہاری ججیسی کے لیے پانس پروری کو پنجاب پھر میں سیمینار اور ریلیاں نکالنے کا اعلان سرگوٹھا میں ماشاءالات کی کھلاری دو بہنیں از مور جذبے کی کہانی رکسانہ اور سمیرہ نے ملکی سطح پر کئی مقابلے جیتے نظریں اب عالمی مقابلوں پر ہیں سکھر میں دونوں جوانوں کی گرفتاری کے خلاف خوصہ برادری کا حتیجہ آج مشتہی لفتاف نے کئی گاریوں کے شیشے توڑ دیئے ہنگام آرائی کرنے والے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا خیرپور میں چار سال قبل لے گوا ہونے والے نوجوانوں کی ادم پازیابی پر لواہکی نے پولیس کے خلاف استجازی مظاہرہ کیا جیکبابات میں بائی پاس پر ٹرانسپورٹرز کا دھرنا کہتے ہیں کہ چیک پوز پر شیکنگ کے بہانے گاڑیوں سے ڈیزل اور پیکٹرل نکالا جاتا ہے جبکہ بھرتا بھی وصول کیا جا رہا ہے مان سہرہ میں بس کھائی نے گرنے سے بیس مسافر زخمی ہو گئے زخمیوں کو ہسپتاہ منتقل کر دیا گیا جہاں متعدد افراد کی حالت تشریف ناک بتائی جاتی ہے پشاور میں سی ٹی ٹی نے کار روائی کر کے دہشتگر کو گرفتار کر لیا گرفتار دہشتگر سنگیل جرائل میں ملبس ہے اور دیرہ مراج جمالی میں پولیس ہلکار کی کار کٹکنی کے خلاف ورسہ کا لانسین بلوچستان قومی شہرہ پر رکھ کر احتجاج کاریوں کی لمبی قطار لگ گئی سالہ بچی کے اقواہ کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے جور مچانے پر عوام نے اقواہ کار کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ہے اسی بارے میں مزید تفصیلات چانے کے نمائندہ وقت نیوز ساجد چوہدری سے ساجد چوہدری بتائے گا کیا ملزمان کا پتہ چل سکا ہے جی ملزمان کو عوام نے موقع سے پکڑ کر دی میڈیا کی مدد سے سیٹی کی پولیس کے حوالے کیا ہے جی تو جی ملزم جو جائے عبدالجبار جی اس کی عمر تقریب پینکی سال کے قریب ہے جی اس نے سکول سے بچی کو ہوا کیا ہے اس وقت کومیٹسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان مصبا الہر سب سے پہلے خبر دیں گے چکوال سے چکوال سیشن کوٹ میں پیشی پر آیا ملزم مخالفین کی فارنگ سے ہلاک ہو گیا جبکہ حملہ آور فرار ہو گیا ہے ڈسٹک کوٹ میں اڈیشنل ڈسٹک ایم سیشن جج اسلم بھٹی کی عدالت کے دروازے پر دیرینہ دشمنی پر پولیس اہلکار زین علی نے گولی مار کر دین دہارے پیشی پر آئے ملزم غلام شبیر کو قتل کر دیا مقتول اور قاتل دونوں کا تعلق چکوال کے نواہی گاؤں رنسیال سے ہے چند ماہ قبل پولیس اہلکار زین علی کے بھائی کو قتل کر دیا گیا تھا جس کے کیس کی سماعت آج ہونا تھی اور مقتول غلام شبیر کو پیشی پر آدالت لائے گیا تھا واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہیراس پھیل گیا جبکہ پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا دوسری جانب دسکا کے نواہی گاؤں بھرو کی کے قریب تیز ربطہ ڈیمپر نے چنگچی رکشے کو ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں چھے طالبات زخمی ہو گئی نواہی گاؤں راجہ گھومان سے دگری کالیڈ دسکا میں پڑھنے کے لیے آنے والی طالبات کے رکشے کو ریت سے بھرے ڈیمپر نے ٹکر مار دی جس کی وجہ سے چنگچی رکشہ کھائی میں جا گی رہ رکشے میں سوار چھے طالبات زخمی ہو گئی جنہیں مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ان کی حالت اب خطرے سے باہر بھی بتائی جا رہی ہے پولیس حضب روایت دیر سے پہنچی تاہم واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں کراچی سے ساہیوال کول پاور پلانٹ کے لیے کوئلہ لے کر آنے والی سپیشل دوسری ٹوین کی ایک بوگی سے بائیس ٹن کوئلہ غائب ہو گیا چینی حکام کی نشان دہی پر محکمہ ریلوے نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا کول پاور پلانٹ کے لیے کوئلہ لے کر آنے والی ٹوین کی بوگی سے غائب ہونے والے بائیس ٹن کوئلے کا کچھ پتا نہ چل سکا ٹرین کراچی سے ساہیوال کول پاور پلانٹ کے لیے کوئلہ لے کر آ رہی تھی چین کی دوسری سپیشل ٹرین اٹھارہ بوگیوں پر مشتمل تھی جن میں سے ہر بوگی میں بائیس ٹن کوئلہ موجود تھا سپیشل ٹرین ہب ساہیوال سٹیشن پر پہنچی تو ایک بوگی خالی ہو چکی تھی جس کے نچلے دروازے بھی کھولے رہ دے تھے ریلوے گارڈز نے اے ایس ایم کو اطلاع دی ریلوے حکام کے مطابق ٹرین بہاولپور کے قریب کلاپ ریلوے سٹیشن پر کچھ دیر کے لیے رکھی تھی چینی حکام کی نشاندہی پر محکمہ ریلوے نے واقعی کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں گے شیخ اپورا سے جہاں پر شہباز شریف چلون ہسپتال کی انتظامیاں کی جانب سے نو مولود کو کچھرے کے دھیر میں پھینک جانے کے بعد تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے وقت نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد مشیرے صحت خواجہ امران نظیر نے اٹھالیس گھنٹوں میں ریپورٹ طلب کر لی تھی اسی بارے میں مزید اپ ڈیٹس لیں گے امتیاز احمد سے امتیاز احمد اس واقعے سے متعلق اگاہ کیجئے گا شباز شریف چلڈرن اسپتال میں نو مولود بچے کو کوڑے کے دیر پر پھینکنے اور کسوں کے نوچنے کی خبر وقت نیوز پر نشر ہونے کے پاس سبائی وزیرے صحت خواجہ امران نظیر نے نوٹس لے لیا سبائی وزیرے صحت خواجہ امران نظیر نے ڈی جی سیکٹری ہیلس ڈاکٹر آسم کی زیرے نگرانی تحقیقاتی ٹیم بنا دی جو اٹھالیس گھنٹوں میں ریپورٹ مرتب کرے گی ڈاکٹر زیشان چٹھا کی مدید میں تھانہ صدر میں تین سو دو پینسٹھ بٹا سترہ مقدمہ درچ کروا دیا گیا ہے ایف آئی آر میں موقف اکتیار کیا گیا ہے کہ کسی نے اپنا ایپ چھپانے کے لیے بچے کو مار کر ہسپتال گرون میں پھینک دیا ہے عوامی حلقوں کا کہنا کہ ہسپتال انتظامیاں اپنی ناہلی چھپانے کے لیے ملبا کسی اور پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے تحال پلیس کی طرف سے کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی دوسری جانب چار ایمبولنس استعمال میں لانے کی بجائے کبارہنے کی زینت بنانے کی خبر پر شکریہ انتیاز احمد آگاہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ خانکہ ڈوگرہ میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے منشیات فروش گینگ کے سرگنہ کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق علاقے میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے اس سلسلے میں مخبر کی اطلاع پرنواہی گاؤں سے منشیات فروش گینگ کے سرگنہ کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ منشیات فروش معاشرے کا ناصور ہیں اور نوجوان نسل کی تباہی کا سبب بنتے ہیں یہ کسی معافی کے حق دار نہیں ہے آخری منشیات فروش کی گرفتاری تک ٹریک ڈاؤن جاری رہے گا منڈی پہاودین میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے پانچ رکنی ڈکیت گینگ کو سرگنہ سمیت گرفتار کر لیا ہے ڈی پیو منڈی پہاودین کے مطابق تھانا گوجرا پولیس نے ایک ہی روز ڈکیتی کی سنگین وارداتیں کرنے والے بینل ازلائی ڈکیت گینگ کے پانچ ارکان کو سرگنہ سمیت گرفتار کر لیا گرفتار ہونے والا گینگ ایک ہی رات میں دو ڈکیتی کی وارداتوں میں ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کی نقدی اور زیورات لوٹ کر فرار ہوا تھا واردات کے بعد ملزمان کے گرفتاری کے لیے پولیس ٹیم تشکیل دی گئی ملزمان کے قبضے سے لاکھ روپے کی نقدی، تلاش زیورات اور اسلحہ برامت کر دیا گیا ہے گینگ منڈی پہاودین سرگو تھا اور چنیوٹ میں ڈکیتی اور رہزنی کی اکتیس سنگین وارداتوں میں مطلوب تھا احمد پور شرکیہ میں این آر ایس پی کی زیر نگرانی تخفیف غربت پروگرام میں مبینہ کرپشن کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور پروجیکٹ ڈائریکٹر کے دفتر کے سامنے دھرنا بھی دیا گیا تفصیلات اس ریپورٹ میں احمد پور شرکیہ میں این آر ایس پی کی زیر نگرانی تخفیف غربت پروگرام کے تحت دہی علاقوں کی ضریف عوام کو دیے جانے والے سولر پینل اور ہینڈ پم کی مت میں مبینہ طور پر کروڑوں روپے کی مالی بیضابطگیاں سامنے آئی ہیں ان علاقوں میں جاری پروگرام میں ناکس مٹیریل استعمال کر کے وسیع پیمانے پر کرپشن کی گئی مبارک پور کے مکینوں نے بہاول پور میں پروجیکٹ ڈائریکٹر کے دفتر کے باہر احتجاج کیا مظاہرین کا یہ کہنا تھا کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر اور ڈسٹک آفیسر نے فرسی پرچیز کمیٹیاں بنا کر ناکس سولر پینل جس کی مالیت مارکٹ میں دو ہزار سالہ بچی کے اقواہ کی کوشش ناکام بنا دی گئی جو مچانے پر عوام نے اقواہ کار کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ہے اسی بارے میں مزید تفصیلات چانے کے نمائندہ وقت نیوز ساجد چودری سے ساجد چودری بتائے گا کیا ملزمان کا پتہ چل سکا ہے جی ملزمان کو عوام نے موقع سے پکڑکا تھی میڈیا کی مدد سے پیٹی کی پولیس کے حوالے کیا ہے گریس سائیہ کے رہائشیوں نے باثر افراد کی جانب سے رازی پر قبضہ اور تھانا کین پولیس کی جانب سے کارروائی نہ کیے جانے کے خلاف کمیشنر آفیس کے باہر احتجاج کیا اس موقع پر مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات درش تھے مظاہرین نے پولیس اور قبضہ مافیا کے خلاف شدید نار بازی بھی کی حاصل پور میں قائم کمپیٹر ارازی سینٹر شہریوں کی مشکلات کم کرنے کے بجائے زافے کا سبب بن گیا بدنظمی کے باعث دور دراصی آئی سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہا جاتا ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے ارازی کے انتقال کے لیے متعارف کرایا جانے والا جدید نظام شہریوں کے لیے درد سر بن گیا حاصل پور میں قائم کمپیٹر ارازی سینٹر میں بدنظمی کے باعث مقامی اور دور دراصے آنے والے سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ پرنٹر کی خرابی کا بہانہ بنا کر پریشان کیا جا رہا ہے دوسری جانب آرازی سینٹر کے انتشارج کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے فنڈز نہ ملے کے باعث پرنٹر مرمت نہیں کرایا جا سکا فنڈز ملتا ہی شگایات دور کر دی جائیں گی یہاں پر آپ کو ہم خبر دیں گے ساہی وال میں خواتین سے پرس چھینے والا گینگ سرگرم ہو چکا ہے گینگ کیسے سے کوئی پوٹیج وقت نیوز نے حاصل کر لی ہے جبکہ پولیس تاحال ملزم کو گرفتار نہیں کر سکی ہے مزید جانیں گے نمائندہ وقت نیوز محمد اشرف سے محمد اشرف بتائے گا تالہ توڑ گینگ کے بعد اب پرس چھینے والا گینگ بھی سامنے آ گیا ہے یہ بلکل سی سی ٹی وی پوٹیج جو ہے دیکھا جا سکتا ہے دو موٹر سیکل سوار خاتون سے پرس چھینے اور نظر دکھائی دے رہے ہیں ایسی ہی واقعہ ساہی وال کے مختلف علاقوں میں پیش آ چکے ہیں لوگ کھانا کے تکر لگانے کے سانس سے مقدمہ درچ نہیں کروا رہے ہیں ایسی ہی واقعہ کھانا پتشیر کے علاقہ گڑی والا پھول کے قریب پیش آیا ہے جس میں عورتوں سے پرس چھینے جا رہا ہے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے محمد اشرف آپ نے اپ ڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ توبہ ٹیکسنگ میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے آل پارٹیز کانفرنس مناقض ہوئی جس میں علماء سیاسی جماعت کے نمائندگان سمیز شہریوں نے شرکت کی مزید جانے گے سلطان زندہ کی اس ریپورٹ میں توبہ ٹیکسنگ مقامی ہوتل میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے آل پارٹیز کانفرنس مناقض کی گئی جس میں جماعت دعوی کے مرکزی رہنمہ مولانا آمر طیب ہٹوی زلی امیر ابو سحیل جماعت اسلامی توبہ کے امیر ڈاٹر زہستار وائس چیئرمند زلہ کونسل ارفان سپرا پی ٹی آئی کے رہنمہ خاور شہر گادی سمیل لوگوں نے شرکت کی اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہر آگ ہے پانچ فروی کو یوم جگجیتی کشمیر بھرپور طریقے سے منایا جائے گا مقررین نے مزید کہا کہ قابض بھارتی فوج نے کشمیری مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کا رکھی ہے لیکن قوام محددس میں تمام عالمی ادارے خموش تماشائی بنے ہوئے ہیں جس کی جتنی بھی مضامت کی جائے کام ہے پاکستان کی ساری جماعتیں انہوں نے مل کے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ دوہزار سترہ یہ آزادی کشمیر کا سال انشاءاللہ ہم اس کال کو بنائیں گے اجلاس کے اختتام پر امیر جماعت دعویہ حافظ سعید کی نظر بندی اور کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف احتجاجی مزارہ کیا گیا شرکہ نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیر پاکستان کا حصہ ہے کہ تحریریں درج تھیں ملتان سے خبر دیں گے برے صغیر کے عظیم روحانی پیشوہ حضرت شاہر حکن عالم رحمت اللہ علیہ کے سالانہ تین گوزہ اور اس کی تقریبات کل سے شروع ہوں گی سجادہ نشین مخدوم شاہ محمود قریشی مزار کو ارکے گلاب سے وصل دے کر تقریبات کا آغاز کریں گے اور اس کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اجازترین کی ریپورٹ اولیاء اللہ کے مزارات فیوز و برکات کے مراکز ہیں حضرت شاہر حکن الدین عالم سوروردی رحمت اللہ علیہ کے سات سو تینویں عرز کی سالانہ تقریبات کل سے شروع ہوں گی جس کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں تقریبات میں شرکت کے لیے ملک بھر سے زہرین کی آمد کا سلسلہ چاری ہے سجادہ نشین مخدوم شاہ محمود قریشی کل مزار کو ارکے غلاب سے غسل دے کر عرز کی تقریبات کا آغاز کریں گے دور دراز سے آنے والے زہرین کا کہنا ہے کہ عرز کی تقریبات میں شرکت کر کے انہیں دلی و قلبی سکون آسل ہوتا ہے میں سپیشلی عیسیٰ خیل سے یہاں ملتان عرز میں شرکت کرنے کے لیے آیا ہوں اور بہت پیارا شہر ہے ملتان اور ہم ہر سال آتے ہیں یہاں پہ ایمان کی مرادب پاتے ہیں اور سے یہاں پہ سپیشلی شاہ رکنہ حرم کی جو تقریبات ہو رہی ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں بہت ہی یہاں پہ روحنی سکون ہے انتظامات بڑے اچھے ہیں یہاں پہ آج بھی ہمیں اولیاء اللہ کی اخوت محبت اور بھائی چاری کی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا تاکہ ہم یقجہ ہو کر وطن دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا سکے کیمرامین مختیار احمد کے ساتھ اگر جذبہ صادق ہو اور انسان محنت کرے تو راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کیا جا سکتا ہے سرگودھا کی دو بہنیں ایسی ہی ہیں جنہوں نے ملکی سطح پر نہ صرف مارشل آرٹ میں نام پیدا کیا بلکہ تعلیمی میدان میں بھی خود کو منوایا تفصیلات عثمان شیخ کیس رپورٹ میں سرگودھا کے غریب خاندان کی دو بہنوں نے ملکی سطح پر مارشل آرٹ میں نام کمانے کے بعد نظر عالمی مقابلوں پر مرکوز کر لی ہیں انتہائی قسم پرسی کی عالم میں کھیل کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرنے والے رخصانہ امام سرگودھا یونیورسٹی کی طالبہ ہے تاہم اس کی علاقے میں پہچان بہترین مارشل آرٹ کی کھلالی کے طور پر ہیں رخصانہ ملکی سطح پر کئی مقابلے جیت چکی ہے اور اب وہ عالمی سطح پر مقابلوں میں شرکت کی خواہش مند ہے اس سال کے جو مارشل آرٹ چیمپینشپ پاکستان چیمپینشپ ہے وہ کوئٹا میں ہوئی ہے اور اتنی دور جا کے ہم نے اتنی سردی میں جا کے یہ میڈل یہ ایونٹ کھیلہ ہے اور رات کو جاگ جاگ کے اور جو لاسٹ میری جو فائل فائٹ تھی رات کے تین بچ کے بیس منٹ پھی اور مارشل آرٹ جاگ کے لیے جو دوگ راتے رخصانہ کی بہن سمیرہ بھی مارشل آرٹ میں رخصانہ سے کم نہیں سمیرہ نے کھیل کے ساتھ ساتھ تعلیمی میدان میں بھی کامیابے کا سہرہ اپنے والد کے سر کرا دیا سمیرہ اور رخصانہ کے والد بھی بیٹیوں کی کامیابی پر خوش ہیں کہتے ہیں کہ بیٹیوں نے علاقے میں ان کا سار فخر سے بلند کیا ہے رخصانہ اور سمیرہ اپنی محنت کے بلبوتے پر والد کے سدہ پر کامیابیاں سمیٹ چکی ہیں تہاں اب وہ حکومتی سرپرستی کے ذریعے عالمی سدہ پر کامیابیاں سمیٹنا چاہتی ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ عثمان شیخ وقت نیوز سرگودہ اور اب خبریں شامل کریں گے صبح سندھ سے سکھر میں نوجوانوں کی گرفتاری کے خلاف خوش سا برادری نے شدید احتجاج کیا پولیس اور مظاہرین میں زبردست چھڑپے ہوئیں مشتیل افراد نے کئی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیئے ہنگام آرائی کرنے والے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا سکھر میں دو نوجوانوں کی گرفتاری کے خلاف خوش سا برادری سڑکوں پر آگئی مظاہرین نے بند روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا اور زبردست نارے بازی کی پولیس کی جانت سے مظاہرین کو اتجاج سے رکھنے کی کوشش پر زبردست تصادم ہو گیا علاقہ میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا پولیس نے مظاہرین پر لاتھیاں برسائیں اس کے بعد مشتیل افراد نے کئی گاڑیوں کی شیشے توڑ دیئے خوش سا برادری کے دو افراد کو چند روز پہلے پولیس اہلکاروں نے اغوا کیا تاہم بازیابی کے لیے پولیس اب پیسے مانگ رہی ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ سن سے مطالبہ کیا ہے کہ دونوں نوجوانوں کو فوری طور پر رہا کرائے جائے خیرپور میں چار سال قبل اغوا ہونے والے نوجوان کی ادم بازیابی پر لواحقین نے پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا خیرپور کے محلہ بھرگڑی کا رہاشی شاہد لاشاری چار سال قبل اپنی شادی کی رات کو اغوا ہو گیا تھا جسے پولیس تاہال بازیاب نہیں کرا سکی جیکب آباد نے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے حلکاروں کی جانب سے بھتا خوری اور زیادتیوں کے خلاف ٹرانسپورٹرز نے احتجاجی مظاہرہ کیا جیکب آباد بائی پاس پر ٹرانسپورٹرز نے احتجاجی دھرنا دیا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف شدید نارے بازی کی اس موقع پر ٹرک ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ چیک پوسٹ پر سندھ بلوچستان سے آنے جانے والے ٹرکوں کو روک کر زبردستی ڈیزل اور پیٹرول نکالا جاتا ہے جس کی رقم مالکان ڈرائیورز سے وصول کرتے ہیں جیکب آباد سے ہی خبر دیں گے جیکب آباد میں پی پی کمپلینٹ سیل کے انچارج میر فاروق جکھرانی نے انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہسپتال کا دورہ کیا مریضوں کی آیادت کی اور ٹی پی سہولیات کے بارے میں معلومات حاصل کی جیکب آباد میں پی پی کمپلینٹ سیل کے انچارج میر فاروق جکھرانی نے وفت کے ساتھ یو ایس ایڈ کے تابن سے قائم کیے جانے والے انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہسپتال کا دورہ کیا انہوں نے ہسپتال کے مختلف شعبوں کا معاینہ کیا اور زیر علاج مریضوں سے سہولیات کے بارے میں دریافت کیا اہم قبر دیں گے میر حیدرباد طیب حسین نے مختلف یونین کا افزلز کا دورہ کیا ہے اور شہر کی صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا ان کے دورے کے دوران شہروں نے شکایات کے انبار لگا دیے ہیں رابطہ کریں گے نمائندہ وقت نیوز جہازیب علی سے جہازیب علی بتائے گا اس حوالے سے جی میر حیدرباد سید صیب حسین حیدرباد کی مختلف یونین کونسل حالی روڈ پنجرہ پول کاردی عبدالقیم روڈ گاڑی خاتا اور دیگر علاقوں میں صحیح و صفائی کے کاموں کا جائزہ لیا عوام نے شکایتوں کے امباد لگا دیے اور گندگی کے لیروں نکاتیات کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اپنے عملے کو فوری طور پر اہدایت کی کہ کسی بھی طرح یہ مسائل حل کیے جائیں انہوں نے کہا کہ عوام نے ہمیں منتقل کیا ہے تمام یونین کونسل کے چیئرمن اپنے اپنے علاقوں میں عوام کی توقعات پر پورا سننے کی کوشش کریں جی ٹھیک ہے شکریہ جانزیب آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ کند کورٹ میں دس نادار جوڑوں کی اجتماع شادیوں کی تقریب و ناکید ہوئے جس میں انہیں مناسب جہیز کے ساتھ رخصت کیا گیا تقریب میں سیاسی و سماجی شخصیات بھی شریک ہوئیں بڑھتی ہوئے مہنگائی جہاں ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق اکھنے والے افراد پر اثر انداز ہوتی ہے وہیں غریب گھرانوں میں بیٹیوں کی شادیاں بھی ایک مسئلہ بنتی جا رہی ہیں اسی مسئلے کے پیش نظر کند کورٹ میں فلاحی تنظیم کے زیر احتمام اجتماعی شادی کی تقریب کا احتمام کیا گیا اس موقع پر نادار گھرانوں سے تعلق اکھنے والی لڑکیوں کو مناسب جہیز کے ساتھ رخصت کیا گیا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے منتظمین کا ایک اہنا تھا کہ بہت سے گھرانوں میں لڑکیوں کی شادیاں صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو پاتی انشاءاللہ انقریب ہم ایک دوسرا اسٹیپ بھی ان کے لیے پیش کریں گے ہمارے ہاں بہت سی بچیاں ایسی ہیں جو صرف اس وجہ سے ان کی رخصت ہی نہیں ہوتی کہ ان کے پاس جہیز کے پیشے نہیں ہوتے اجتماعی شادیوں کی تقریب میں سیاسی و سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی اور اس خدمت کو سراہا خیرپور میں آل پاکستان یونیورسٹیز بوائز بیڈمنٹن چیمپینشپ کا آغاز ہو گیا ہے خیرپور کے شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کے سپورٹ سیکشن کے زیرے تمام ہائر ایڈوکیشن کمیشن اسلام آباد کے اشتراک سے ٹورنمنٹ کا انعکاف کیا گیا افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شرکا کا کہنا تھا کہ کھیل انسانی صحت پر مصبت اثرات مرتب کرتے ہیں اور طلبہ و طالبات جوش و جذبے سے کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں جو کہ ایک خوش آئند بات ہے خیبر پختنخواہ سے شامل کریں گے کچھ خبریں خبر دیں گے مند سہرہ سے جہاں پر بس کھائی میں گرنے سے بیس مسافر زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں متعدد افراد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے مند سہرہ میں شہرائے ریشم میں بس تیز ربطاری کے باعث بے قابو ہو کر وین سے ٹکرانے کے بعد کھائی میں جا گری حادثے کے بعد امدادی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور مقامی افراد کی مدد سے زخمیوں کو بس سے نکال کر ہسپتال منتقل کیا ہسپتال میں متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے جبکہ حادثے کے بعد پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی اور حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں دیرپالا کے ڈسٹک پریس کلپ واری کے امارت پانچ سال گزرنے کے باوجود تعمیر نہ ہو سکی صحافی برادری نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ امارت کی تعمیر کو یقینی بنایا جائے دیرپالا واری میں قائم ڈسٹک پریس کلپ واری کی امارت کو پانچ سال قبل ایک انتجاجی مظاہرے کے دوران مشتل مظاہری نے تیل چھڑک کر آگ لگا دی جس سے نہ صرف پریس کلپ کی امارت جل کر تباہ ہو گئی جبکہ صحافیوں کے قیمتی کیمرے کمپیوٹر اور لکھ اور روپے مالیت کا سامان بھی جل کر خاکثر ہو گیا اس حوالے سے صحافیوں کا کہنا ہے کہ پانچ سالوں میں مختلف منتخب نمائندوں کی جانب سے وعدے کیے گئے مگر آج تک عمل ڈرامت نہیں ہو سکا پریس کلپ کے بغیر جو لنٹر پر بیٹھ کر اپنے کام کرتے ہیں ہم حکومتیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس پریس کلپ کو تعمیر کیا جائے یہ پریس کلپ کا بیلڈنگ ایک پروٹسٹ کے دوران جلایا گیا تھا تقریباً چار سال ہو گئے اس کو تعمیر نہیں کیا گیا اس کے دوبارہ ریپیئر بھی نہیں ہوا ہے دوبارہ تعمیر بھی نہیں ہوا ہے دوسری جانب وارڈی کے اسسٹن کمیشنر کا کہنا ہے کہ آتش نزدی سے متاثرہ پریس کلپ کے امارت کی تعمیر کے لیے تفصیلی ریپورٹ سبائی اکومنت کو بجوا دی گئی ہے اس سلسلے میں اکومنت کی جانب سے جو بھی ادایات ملی اس کی روشنی میں اقدامات ہی کیے جائیں گے ادھر سواد کی سیاحتی مقام عالم جبا میں عالمی الپائن کیمپین کے آئیس اس کی مقابلے کی تیاریاں جاری ہیں جمعے سے شروع ہونے والے مقابلوں میں دس ممالک کے ساٹھ کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں مالم جبا کی برفیلی وادی میں بینل اقوامی اس کی کب 11 سال بعد منقف کیا جا رہا ہے جمعے سے شروع ہونے والے مقابلوں میں پاکستان، بھارت، افغانستان اور ترکی سمید دس ممالک کے ساٹھ کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں کھلاڑیوں میں دس خواتین بھی شامل ہیں فیسٹیول کے فائنل مقابلے کے لیے کھلاڑیوں کی مشکن جمعرات کو دوسرے روز بھی جاری رہی ہیں اس دوران کھلاڑیوں میں جوشو خروش دیدنی تھا عالمی مقابلوں کو دیکھنے کے لیے ملک بھر سے لوگوں کی بڑی تعداد معالم جبا پہنچ رہی ہے سوات میں عالمی مقابلوں کے انکات اس بات کی تعلیل ہیں کہ علاقہ مکمل طور پر پرامن ہے اور اب کچھ خبریں صوبہ بلوچستان سے دکھی میں وقت نیوز کے نمائندے فرید خان پر ہونے والے حملے کے خلاف زہافی برادری اور سیاسی جماعتوں نے احتجاجی رویلی نکالی بلوچستان کے ظلہ دکھی میں وقت نیوز کے نمائندے فرید خان کاکڑ کو ہسپتال میں ڈاکٹرز کی غفلت سے بچہ جامحک ہونے کی کبرج کے دوران تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور حراسہ بھی کیا گیا اس حملے کے خلاف زلے کے صحافی برادری سراپا احتجاج ہے سیاسی جماعتوں اور صحافی برادری کی جانب سے حملے کے خلاف مسجد روڈ سے احتجاجی رویلی نکالی گئی اس موقع پر مقررین نے کہا کہ آزادی صحافت پر حملہ بزدلانہ فیل ہے دیرہ مراجم جمالی میں پولیس ہلکار کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف ورسہ نے لاش سندھ بلوچستان قومی شہرہ پر رکھ کر احتجاج کیا گزشتہ شب دیرہ مراجم جمالی کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے فارنگ کر کے کونسٹیبل امیر بک جکھرانی کو شہید کر دیا تھا جس کے خلاف ورسہ نے آج سندھ بلوچستان قومی شہرہ پر لاش رکھ کر احتجاجی مظاہرہ کیا برسہ کا کہنا تھا کہ شہید امیر بک جکھرانی ڈیوٹی سر انجام دینے کے بعد اپنے گھر آ رہا تھا کہ راستے میں دہشتگردوں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا سابق وزیر آراب الوچستان اور نون لیگ کے رکنے قومی اسیملی سردار محمد سوالے بھتانی کا کہنا ہے کہ دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے حلقے کے عوام کو بلا تفریق بنیادی سہولیات فراہم کر رہی ہیں حب میں مناقضہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سردار محمد سوالے بھتانی کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں مسائل زیادہ وسائل کم ہیں تاہم دستیاب وسائل کو بروے کار لاکر حلقے کے عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کر رہی ہیں پشین میں حالیہ بارشوں اور برف باری سے تپاہ ہونے والے علاقوں کی بحالی کے لیے جلاس کائنکات کیا گیا جس میں آئندہ کی لاحی عمل بھی مرتب کیا گیا ہے متاثرین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے مناقضہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمیشنر پشین مہران بلوچ نے کہا کہ حالیہ بارشوں اور برف باری سے سب ڈویجن پشین کے پانچ سو گھرانے متاثر ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت کی طرف سے متاثرین کو امدادی سامان کی فراہمی جاری ہے ان کا کہنا تھا کہ سب ڈویجن پشین کے متاثرہ گھرانوں میں سرخاف، غریبابات، لمڑان اور مچان شامل ہیں دیڑا لیار میں آل بلوچستان سیکیٹری یونین کاؤنسلز اورگنائزیشن جعفر آباد اور صحبت پر کی نو منتخب کابینہ کی تقریب حلق پرداری مناقض ہوئی ڈسٹک چیئرمن کیپٹن ریٹائٹ میز زبیر خان جمالی نے تقریب کے شرقہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوکل گورنمنٹ بنیادی جمہوریت قائدارہ ہے کیونکہ لوکل باڈیز کے باعث جمہوریت پروان چڑھ رہی ہے انہوں نے کہا کہ ان کی ترجیح ہے کہ جمہوریت مزید مضبوط ہو تاکہ عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہو سکے ان کا کہنا تھا کہ ہم سب نے مل جل کر کوشش کرنی ہے تاکہ اس جمہوری سسٹم کو آگے بڑھایا جا سکے اور اب رکھ کریں گے آزاد کشمیر کا چیف جسٹس سپریم کورٹ آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کا عدالتی نظام پجاب کی عدالتی نظام سے بہتر ہے عدلیہ میں اس لحاظت کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کیا میرپور آزاد کشمیر میں مناقضہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیول کورس میں سات ہزار کیسز کے لیے دو ججز دستیاب ہیں انہوں نے کہا کہ عدالت میں تگڑا انسان نہیں بلکہ انصاف کے لیے غریب آدمی آتا ہے ان کا کہنا تھا کہ عدالتوں میں انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ کئی کئی سال گزر جاتے ہیں مگر کیسز کے فیصلے نہیں ہوتے چیف جسٹس سپریم کورٹ آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ عدالتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں آج بھی گلتاس بیگم کی طرح کے لاکھوں منقسم خاندان آنکھوں میں آنسو اور دل میں حسرتیں لیے ایک دوسرے سے ملنے کی تڑپ رکھتے ہیں کشمیر کی خونی لکیر نے کشمیری خاندانوں کو تقسیم کر دیا مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والی گلتاس بیگم 1947 میں اپنے خاندان کی ہجرت کے دوران بھابی سے بچھڑ گئی اور انتر سال بعد اپنے مرہوم بھائی کے گھر اپنے بھتیجوں کو ملی آزاد کشمیر کے دو خاندانوں کے ستر سال بعد ملاب کے موقع پر ہر آنکھ عشق بار تھی مزشتہ کئی سالوں سے گلتاس بیگم سوشل میڈیا کی وجہ سے اپنے بھائی سے رابطے میں ہیں اور بارہ سال ویزے کے لیے درخواست دی لیکن بھارتی حکومت ایک ظالم دیوار بنی رہی اور جب ویزہ ملا تو بھائی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا مقبوزہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں آج بھی گلتاس بیگم کی طرح کے لاکھوں منکسب خاندان آنکھوں میں آنسو اور دل میں اثرتیں لیے ایک دوسرے سے ملنے کی تڑپ رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب لائن آف کنٹرول جیسی خونی لکیر ٹوٹ کر آر پار کے کشمیری ایک ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی کراچی سے خیبر تک میں آج کے لیے اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ